بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے اور اچھا کھا رہے ہوں گے ہلدی کھا رہے ہوں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کی ریسپی ہے مٹن پلاو کی اور بہت ہی آسان مٹن پلاو کی ریسپی بتانے والی ہوئے اس کے لئے آپ کو آدھا کلو گوشت یعنی کہ مٹن کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ سے یہ ثابت گرم مسالہ ہے بلکل میں تھوڑا سا ڈالنے والی ہوں کچھ چھوٹی لائچیاں ہیں تین چار اور داچنی کے کچھ ٹکرے ہیں اور تیز پاتھ ہے لونگ ہیں اور بادیان اور جوتری نمک ہے ہسپی زائقہ اور ون ٹی سپون ہلدی ہے تو یہ جو ہے انگریڈینٹس ہیں جو کہ میں گوشت میں ڈالنے والی ہوں یخنی بنائیں گے یخنی بنانے کے لئے سب سے پہلے جو پاٹ میں ہم گوشت ڈالیں گے مٹن ڈالیں گے بکرے کا گوشت جو کہ دھوکر پہلے سے رکھ لیا ہوایا اور کوشش کیجئے مکس قسم کا گوشت لیں اور ہڈی والے گوشت لیں ہڈی والے گوشت کی یخنی بہت اچھی بنتی ہے بہت ٹیسٹی اور پلاو بہت مزے کا بنتا ہے تو اس میں سارے جو ثابت گرم مسالہ میں نے آپ کو لکھایا ہے دکھایا ہے وہ سارا اس میں چلا جائے گا نمک اور حلدی بھی چلی جائے گی اور اب میں اس کے اندر پانی ڈالوں گی اور کھلا پانی ڈالوں گی کوئی نہیں ہے کہ ایک گلاس دو گلاس ہی کتنا کیونکہ ہمیں یخنی چاہیے گوشت گل بھی جاتا ہے پھر بھی پانی رہ جائے گا جو کہ ہماری یخنی ہوگی اور اگر آپ پریشر بند کر رہے ہیں ٹائمر لگا رہے ہیں تو تقریباً پندرہ منٹ آپ لگائیے اس میں گوشت گل جائے گا میں اس کو جو ہے کھلا ہی بناؤں گی اور کھلا بنانے کے لیے تقریباً ایک ڈیڑھ گھنٹے میں آپ کا گوشت گل جاتا ہے تو یہ یخنی جو ہے نا اب تیار ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب ہم یخنی کو چھان لیں گے لیکن اس کے لیے پہلے جو ہے گوشت اس میں سے یعنی کہ گوشت کی جو بوٹیاں ہیں وہ الگ کر لیں گے اس میں سے یخنی سے نکال لیتی ہوں ایک الگ برطن میں اور بوٹیاں نکال لنے کے بعد ہم کیا کریں گے یخنی کو چھان لیں گے یخنی کو اس لیے چھاننا ہے کہ اس میں جب اچھے طرح سے گوشت گلہ ہوا ہوتا ہے تو یخنی میں چھوٹ چھوٹی سی ہٹیاں رہ جاتی ہیں تو وہ گلے میں پھسنے کا اندیشہ ہوتا ہے اور موں میں لگتی ہیں اور بلکہ بھی بھی رچھانے لگتا اور بچے نہیں بلکل بھی کھاتے ٹھیک ہے نا تو خاص طور پر یہ جو ثابت گھر مسئلہ ڈالا ہے تو یہ بھی چھان جائے گا اکثر بچے گھر کے جو ہیں نا اکثر لوگ نہیں پسند کر رہے ہوتے کہ موں میں آیا اور نکال نکال کے ایک سائٹ پر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کی پوٹلی بنا کر بھی یخنی بنا سکتے ہیں اور اس طرح سے بعد میں چھان بھی سکتے ہیں تو یہ سب کچھ جو ہیں چھوٹ چھوٹی ہڈیاں اور سب کچھ اللہ گھو گیا ہے اور یہ ہے جی پیاز ہے دو سے تین آزر درمیانے سائز کی پیاز لے لینی ہے ایک سیڈیوٹ ٹیبل سپون ادرک لسن کا پیسٹ ہے ایک بڑے سائز کا ٹوماتر یا پھر دو میڈیم سائز کے ٹوماتر لے کر ان کو کٹ لیں اور میرے پاس ہر ایمیچ چھوٹو سی یہی ہے میں زرانہ ہر ایمیچ زیادہ ڈالا چاہ رہی تھی تین چار ڈالا چاہ رہی تھی مگر گھر پر یہ چھوٹی سوی ہی ملی تھی تو آپ لوگ تین چار ہر ایمیچیں اس میں شامل کر سکتے ہیں میں یہی غنیمت جانوں گی اور دو ٹیبل سپون سفید زیرہ ہے اور لیمن میں اس میں شامل کر رہی ہیں کیونکہ لیمن کا ٹیسٹ جو ہے پلاو میں مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور بہت اچھا اس کا فلیور آتا ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر لیمن نہیں ہے تو آپ لوگ سکپ بھی کر سکتے ہیں میری ہر ایمیچ کے طرح تو دو لیمن یہاں پر میں نے کاٹ کر رکھے ہیں تو یہ دیکھ لیں یہ انگریڈینٹس ہیں اس کے پاس یہ گوشت ہے جو ہم نے الگ کر کے رکھا ہوا جو ہمارا گل چکا ہوا ہے اور آپ نے دیکھا کہ یخنی ہم نے آلریڈی چھان کے رکھ لی ہوئی ہے بس یہی سمپل سے انگریڈینٹس ہیں باقی گرم سالہ وغیرہ تو ہم پہلے ہی اس میں یخنی میں ڈال چکے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور میں بہت زیادہ گرم سالہ اس لئے نہیں کیونکہ بہت زیادہ سمیل ہو جاتی ہے زیادہ گرم سالہ کی وجہ تو وہ اچھے نہیں لگتے تو چاول بھی آپ نے دیکھا یہ میں آدھا گھنٹہ پہلے سے میں نے بھگو کے رکھ لی ہوئے تھے تو چلیں جی ابھی ایک پوٹ میں آئل ڈالیں گے ایک سے ڈیرڈ کپ آئل ہے اچھا چاول میں نے نہیں بتایا تھا آپ لوگوں کو چاول بھی تقریباً آدھا کلو ہی ہیں آدھا کلو ہمارا گوشت تھا تو آدھا کلو آدھا کلو سے تھوڑے سے زیادہ تھے میرے چاول تو یہ آپ نے لے لینے ہیں اور اچھا جی یہ میں نے پوٹ میں آئل کوکنگ آئل ڈالا تقریباً ایک سے ڈیرڈ کپ اور اس کو گرم کیا اس میں پیاز ڈالا ہے اور پیاز کو یہ دیکھیں جی براؤن ہونے دیا اور میں اتنا ہی پیاز کو براؤن کروں گی اس سے زیادہ نہیں کروں گی آپ تھوڑا سا زیادہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کیونکہ مجھے تو گھر کے بچے جو ہے نا ایک عدد بچہ جو ہے نا اس سے سخت انسٹرکشنز ملی ہیں کہ سکن کلر کا پلاو ہونا چاہیے اوکے تو اب میں نے اس میں ادھر کلسن کا پیسٹ ایڈ کر دیا ہے اور اس کو تھوڑا سا بھون لیں گے اور اس کے بعد اس میں چلا جائے گا سفید زیرہ تو سفید زیرہ جو ہے میں اس میں دو ٹیبل سپون میں نے ڈالا ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے اس کا فلیور بہت بلکہ اچھا لگتا ہے آپ لوگ بھی اس طرح سے یہ مطلب ایک ٹیبل سپون بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی لیکن اگر آپ دو ٹیبل سپون میں ڈالیں گے تو زیادہ اچھا فلیور رہے گا اور مزہ بھی آئے گا اور آج کا پلاو جائے نا بہت زبردستہ اور خوشبودار ہونے والا ہے اور یہ ایک اکلوتی میری ہری مرچ ہے میں اس کے اندر شامل کر دوں گی اب کیا کر سکتے ہیں یہ بیچاری چھوٹی سی ہری مرچ جو ہے نا ادھر سے در بھومتی پھر رہی ہے چلیں جی اس میں اب میں ڈالوں گی سرخ مرچ ون ٹی سپون میں نے سرخ مرچ ایڈ کی ہے اور اس کے ساتھ میں ون ٹیبل سپون اس میں شامل کروں گی کالی مرچ اس کے علاوہ اور کچھ بھی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نمک ہم لوگ پہلے اس میں شامل کر چکے ہیں اگر کوئی کمی بیشی ہوئی تو وہ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں حسبیزائی کا اور حلدی بھی میں اس میں شامل کر چکے ہوئی ہوں تو اس کے علاوہ اور کچھ شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کے ساتھ ہی ہم جو ہے نا ٹمارٹر اور لیمون جو کٹ کر رکھے ہوئے تھے وہ بھی ایڈ کر دیں گے اور برابر حلاتے رہیں گے اور میڈیم فلیم رکھنا ہے یہاں پر آپ نے تیز آنچ پر بلکل بھی نہیں بنانا ورنہ یہ جو آپ نے کالی مرچ اور سخمچ ڈالی ہے نا فوراں ہی جلنا شروع ہو جائے گی اور گھر میں ہر طرف کوئی نہ کوئی چھینکتا اور خانسی کرتا ہو آپ کو ملے گا اچھا جی اچھے سے مکس کریں ہلائیں ایک دو ایک منٹ ایک منٹ صرف بھوننا ہے اور اس کے ساتھ پھر ایک گھونٹ پانی کا شامل کرنا ہے اور اس کو جو ہے اچھے سے پکانا ہے کیونکہ پانی اس لیے ایک گھونٹ شامل کی ہے کہ وہ جو ہے نا مرچے وہ جو ہے نا جلنا نہ شروع ہو جائیں ٹھیک ہے نا اس کے بعد ایک دو منٹ کے بعد جو بھوٹیاں ہم نے نکال کے ایک سائٹ پر رکھیں تھی گوشت یعنی کی گلا ہوا وہ ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے اور اچھے سے مکس کریں گے اس کے ساتھ ہی اس میں ہم پانی شامل کریں گے لیکن پانی ہم پہلے اپنی یخنی دیکھیں گے ہماری یخنی کتنی ہے یخنی اس کے اندر شامل کریں گے ایکچھلی میں نے جو ہے میں آپ کہہ رہی ہوں کہ آدھا آدھا کلو چاول لیے تو یعنی تھوڑی سے زیادہ تھے اب میں نے یہ گلاس لیے ہیں ٹھیک ہے یہ جو میرے پاس ایک گلاس ہے یہ میں نے دو گلاس چاول نکالے تھے تو اب مطلب ہے دو گلاس چاول ہیں تو پھر چار گلاس پانی ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور بلکہ تھوڑا سے میں نے چاول پہلے سے بھی گو کر بھی رکھے ہوئے ہیں تو جتنی آپ کے یخنی بنتی ہے اتنی آپ نے یخنی ڈال دینا ہے اور باقی اگر پانی کی ضرورت ہے تو وہ ڈال دینا ہے تو اس کو ڈھک دینا ہے اس کو پکنے دینا ہے جب یخنی یعنی کہ پانی آپ کا جو ہے اُبلنے لگے یہ دیکھیں جس طرح سے یہ اُبل رہا ہے اُبلنے لگے تو اس کے اندر ہم نے شامل کر دینا ہے جو بھی گو کر رکھے ہوئے تھے چاول وہ اس کے اندر شامل کر دینا ہے یہ چلے کے چاول چاول اس میں شامل کرنے کے بعد اس کو اچھے سے ہلا کر اس کو ڈھک دینا ہے اور ڈھکن لگا کے تقریبا دس منٹ کے بعد ہم چیک کریں گے اس کو تو اب اس کو ہم ڈھکن لگا دیں گے بند کر دیں گے اور میڈیم ٹو ہائی بہت ہائی فلیم نہیں ہونا چاہیے میڈیم فلیم ہونا چاہیے جس پر یہ اس کو پکنے دیں گے اور آفٹر ٹین ٹو 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 یہ دیکھیں جی پانی خوشک ہو جکا ہوا ہے اور چاول جو ہے نا اب دم کے لیے تیار ہیں اب ہم چاولوں کو دم لگائیں گے چاولوں کو دم لگانے کے لیے آپ اس کو بہت ہی ہلکی آنچ پر ڈھک کر رکھتیں گے پانچ سے آٹھ منٹ کے لیے جتنی رکائرمنٹ ہوگی آپ کے چاولوں کی تو یہ جی دم آ گیا ہے چاولوں کو چاول اچھے سے گل چکے میں ہیں یہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں چاول بہت اچھے سے گل چکے میں اور بہت خوشبو آ رہی ہے بہت خوبصورت بینی بینی خوشبو آ رہی ہے چونکہ میں نے گرم مسالے جو نے بہت زیادہ نہیں نا آئیٹ کیا تھا نا ثابت گرم مسالہ اس وجہ سے یہ اچھی خوشبو ہے اگر گرم مسالہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے نا تو وہ خوشبو نہیں ہوتی بس وہ ایریٹیٹنگ زیادہ صحیح طرح سے کھایا نہیں جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو وہ پھر آج کل کی گرمی میں بہت ایریٹیٹ کرتے ہیں مسالے جو ہیں تو جی یہ آسان طریقہ تھا بہت اچھا طریقہ تھا پلاو بنانے کا اور انشاءاللہ یہ بہت 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 مزے کا بننے والا ہے آپ گھر پر ضرور ٹرائی کیجئے گا اور فیڈبیک دیجئے گا آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسے لے گی اور جس جس نے اب تک چینل کو سبسرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو سبسرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں نیکس ٹائم کی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھیے گا